موسیقی 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 ہیں علی زیدی صاحب یا ثابت گورنر جو ہیں عبران اسپائن صاحب اور اس کے علاوہ جتنے لوگ سن کے جتوری صاحب ہیں وہ جو میرا 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 سوال مسلسل جا رہے ہیں مسلسل وہ کسی نہیں میرا سوال میرا سوال یہ کہ آپ پنجاب میں کبھی کہیں گوچنوالا کبھی کسی اور جگہ پر اپنی جلسے کر رہے لیکن سندھ میں کراچی سے آپ کا کہنا تھا کہ کراچی کے اندرم کوئی جلسہ کریں گے لیکن کراچی میں آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا کراچی کے اوام بڑی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ابھی قومی اسمیلی کے الیکشن کے اندر بھی آپ کے امیدوار کامیاب بھی ہوئے اچھا ایک تو میں یہ سوال بھی کر لو اور یہ آپ سے ہی میں کہوں گے آپ کو صاحب کا کہا جائی یا ابھی ایمینے ہیں آپ نہیں ابھی تو ایکسپ نہیں ہوئے نا ہمارے سوچی ہیں بیسے ہم نے دے لیے تھا لیکن ابھی تک ایکسپ نہیں ہوئے کیونکہ کچھ سوال اچھا وہ سوال کا جواب لیلیں پھر میرے عبید صاحب بھی اور شہدیر صاحب بھی آپ سے کوئی سوال کریں گے پھر میں آگے کتر بڑھتا ہوں میں کراچی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کراچی میں کیوں توجہ نہیں دے رہے جبکہ کراچی سے ہم لوگ چودہ سیٹھیں جیتے تھے اور بھی ریزنگلی بھی ایک جیتے ہوئے ایکچولی کراچی اس پارٹ اف سینڈ اور سینڈ میں جس طرح سلاب آیا وائے اور جس طرح لوگ مشکلوں میں گرفتار ہیں اس وقت وہ پرانی سرمان خان نہیں چاہتے کہ کہ ہاں پہ آکے کوئی اس قسم کا حیصل کریٹ کریں باقی لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کیوں دینا ہے ظاہر ہے اچھا اگر اگر تین سال تین سال کی جو حکومت ہے اس میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی کرپشن تھی اور کتنا کام تھے اور کتنی سچے تھے وہ اور جو بھی باتوں کی انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش ضرور کی حالات ضرور بہتر ہوئے پرانی حکومت کا مقابلے میں اچھا میں آپ کی بات بلکل لے چکا ہوں آپ بلکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے والے لیکن میں سندھ کی اگر میں بات کروں سلاب کی بات کروں آپ نے بہت بڑا فنڈ جمع کیا لیکن وہ فنڈ ابھی تک نظر نہیں آیا سندھ کے حوالے سے یہ کہیں بھی تو وہ فنڈ آپ کب یوز کریں گے اور کب جائیں گے اور کس طریقے سے کیا یوز ہو رہا یا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا یوز اچھا ابھی بھی جو پرمیسٹر مانا سان سکھر آئے تھے اس وقت بھی بائیس ٹن کے قریب چیزیں آئیں تھیں جو لوگوں میں باٹی گئی لیکن اصل میں یہ جو فنڈ جمع کر رہے ہیں ایک پیسے کا حصہ جی اس میں ایک ایک چیز کا حساب کر کے پھر اس کو کیا جائے گا اور زیادہ تر ہم لوگ جو ہے پرمیسٹر مانا سان نے کہا ہے کہ میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ مکار منا کے لیے جائیں لوگوں کو اور وہاں پہ جہاں پہ ان کے گھر ٹھے پہلے سے اچھا ابھی بس آگے آپ کی بات سمجھ میں آگئی کہ سی بائیس ٹن کے بعد ابھی سندھ کی طرف ابھی اور بھی زیادہ دیں گے لیکن آپ مکان کی صورت میں جا رہے ہیں جو بھی زیادہ مکان کی صورت میں دیں گے لیکن یہ پھر پیکجز بھی مسلسل دیے جا رہے ہیں میں خود دو ہفتے پہلے گئی ہوں ہیدر آباد ادھر میپو خاص اور تنڈو والا یار اور پھر ماتلی اور پھر ایک دو اور جگہیں تھی جہاں پہ ہم گئے ہیں اور ہم ومن ون کی تمام خواتین میں اس وقت ایس وی پی سینٹر ہوں مومن ان کی تمام خواتین کراچی سے اور سینٹر سے ہم لوگ کم از کم ساتھ یا آٹھ خواتین تھی جو ہم گیاں سے گئے کراچی سے اور جا کے ہم جا کے فور پیکجز لوگوں کو دیکھا ہے اس کے علاوہ مچھل دانیاں دیکھا ہے اس کے علاوہ جو دوسری ضرورت کے ان کی چیزیں دیکھا ہے لیکن وہاں پہ بہت ہی خطرناف چیز تھی وہ ابھی بھی پانی صحیح جگہ پہ آٹھے دس دس فٹ کھڑا ہوا تھا اور لوگ لوگوں کے گھر جو پکے تھے وہ تو وہیں تھے مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ کام کا آغاز ہو چکا ہے آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں عوی صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی ہاں نہیں میری بہت سے تو کوئی سوال کر رہا ہے ہم لوگ خود جمع کر کے کر رہے ہیں یہ ابھی ہمیں وہ تحریک انصاف کا کوئی سرنڈ نہیں ملا لیکن وہ لوگ ضرور اس کو یوٹیلائز کریں گے جہاں پہ جس طرح ضرورت ہوگی میں سلیم بھائی میں میری بہت سے تو کوئی سوال نہیں کرنا چاہ رہا مگر میں جو کہاں انہوں نے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو انتہائی مطلب اب تو ایسا ہے کہ کتنے سہکڑوں لوگ تو اس قہد کی صورتحال کا شکار ہو کے اور وبائی امراض کا شکار ہو کے مر بھی چکے یعنی ان کو تو دفن کا بھی جو ہے اعزاز نہیں ملا کہ انہیں کوئی اعترام سے دفن کر دے لاشوں سے ساپ لپٹے وے چھوٹے وے ملنا ہے جو لوگ انٹیئر سندھ میں ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کے کیا لوگوں کی حالت ہے اور کیسے جلدی امراض کیسے گیسٹرو کیا کیا ہے وہاں اس وقت انہیں کھانے کی ضرورت ہے انہیں دواؤں کی ضرورت ہے انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے مچھر مار اسپری کی ضرورت ہے بہت تکلیف ہے ان کو اب وہ گھر بنیں گے وہ زندہ بچ گئے تو ان گھروں میں رہ بھی لیں گے خان صاحب کی پولیسی کو سلام ہے بس نہیں دیکھیں نہیں خان صاحب کی پولیسی کو سلام نہیں ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف حکومت کو کتنی امداد مل رہی ہے وہ کدھر جا رہی ہے میں نے خود وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ ڈی سی صاحب یا دوسرے پولیس فالے جو ہیں یہ سو فیصد سہی ہے سو فیصد سہی ہے یہ بات بھی صحیح ہے ان کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی بہت اچھی چیز ہے ان کو دیں گے تو یہ خراب کر دیں گے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ میں استفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے اور کراچی ائرپورٹ پہ دن کے گیارہ دس اور نو اور بارہ بارہ جہاز آئے ہیں سمان لے کے دنیا بھر سے تیار مکانات لے کر آئیں جہازوں میں ٹرین کے ڈبوں جتنے ہیں اور یہاں پہ کوئی آدمی وہ مستقین تک پہچانے دینے کو تیار نہیں ہے جس کے کنٹرول میں وہ ہیں یہ نو کبھی بھی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کرونا ڈیز میں ان کو ایک ارب بیس کروڑ روپے دیئے تھے اس کے لئے ارپورٹ پیکجز کے لئے کہ لوگوں کو وہ دیں وہ جناب غائب سارا کچھ غائب شایدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے صبح صبح دے دیئے ہیں صبح صبح دے دیئے ہیں آپ اپنی جیب سے دیں کہ آپ نے صبح صبح دے دیئے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیس تو خریدے ہوں گے کسی ٹرک پہ تو لادے ہوں گے کسی جگہ پہ تو باٹے ہوں گے کہیں نہیں تو پیسہ آتا ہے اور اس کا غائب ہو جاتا ہے چیف جسٹس ان نے کہا کہ ان لوگوں کو جتنا بجن میں پیسہ ملتا ہے ایک روپیہ نہیں لگاتے یہ سن میں اچھا سن لیں بلکل ٹھیک ہے ابھی تو خرد پیپاس پارٹی کا ہمارے پر کوئی بھی وہ نہیں ہے جو اس کو ڈیفائن کرے گی کس طرح سے جیسے عبید صاحب نے کی میں آپ سے کہوں گے جو سیاسی منظر نامہ اس وقت اور جو سیاست کا دائرہ کار جس طریقے سے چلا عوام اتنی مہنگائی میں پس رہی ہے لیکن جلسے جلوسوں کے اندر ہی بات ہو رہی ہے وہ اس کو نیچے وہ اس کو اوپر اسی چکر کے اندر جو نا عوام کہا کھڑی عوام کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا اس کی کیا وجہ ہے کیا وجوہات کیا ہے اس کی اس کی نہیں ہے جب اس کے مطالب، آپ کو جتم تو بائیا تو ہے میںیں ممروز دلاول بھٹو صاحب یہاں سے گئے اور وہاں جاکے سندھ آوز ورہاں پیسے ڈمک کیے اپنی گاڑیوں میں وہ آئیتے جی مہنگائی مارچ کردے ہیں وہ گاڑیوں میں پیسے بھر کے لائے کے ڈالٹ بھر کے لے کے گئے تھے اور سندھ آوز ورہاں لوگوں نے کیا تماشی کیا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے خود آفر ہوئی تھی سولہ سولہ فروڑ کی دو دفعہ ایک پنجاب سے رہیدہ چھوئی اور دو لوگ پیس پارٹی کی اور آپ نے دیکھا وہ کیا تماشی ہوئے وہاں پہ سندھ آفر آپ تو یہ کہہ رہی ہے لیکن عساق ڈالٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں اب ایسا کچھ کرنے لگا ہوں کہ یہ مہنگائی جو ڈالر ہے یہ سب نیچے آئے گا اور یہ مہنگائی بھی ختم ہوگی یہ جو پہلے سارے کارنامے کر کے گئے ہیں پچھے سال سے ڈیل کر رہے ہیں آپ کو بتائے کہ جو سونے کی کانے ہیں اس کی ساری کس طرح ماں پھوئی ہیں وہ انہوں نے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی جی پاچھے یہ جو کی ہے کہ مسلوی ہے جو ابھی ایک دم ڈالر نیچے آرہا ہے وہ کہہ رہے کہ میں اس کے اوپر بھی کچھ کروں گا پیٹول نیچے آرہا ہے ان لوگوں نے ڈالر چھپا لیا تھا یا انہوں نے سمگل کر دیا جس طرح انڈیا کے جہاز آئے چار یا پانچ ایک ہی مہینے میں خرابی ہو گئے یا آکے ہج ٹرمینل پر روکا جاتا تھا ان کو اور پیٹالیس پیٹالیس باکسز بھر کے جاتے تھے وہ کیا ہوتا تھا ڈالر تھے نا اور اسی طرح وہیں ساری انہوں نے پھینکے ڈالر ہر جگہ انہوں نے سمگل کیے ڈالر اور باکی جو تھے اس کو دبا کے بیٹھ گئے اس کا نتیجہ کیا ہوا ڈالر اٹفیشلی اوپر گیا چلے ٹھیک ہے اچھا میں اب اس طرف آتا ہوں کراچی کی طرف اگر میں آتا ہوں تو کراچی کے اندر آپ کیا کرنے لگے اب بلدیاتی الیکشن بھی قریب سے قریب ہے اور کراچی جو جس طریقے سے ایک امید لگا کے بیٹھا ابھی آپ کو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو جتوائی بھی وہ سیٹ اور ابھی تک کوئی بھی ایسی آواز نہیں اٹھائی جاری کراچی کے لیے کراچی کے لیے کیا کریں گے اب ہم لوگ کراچی کے لیے سب کچھ کریں گے جو کراچی کو ضرورت ہوگی نمبر ایک تو یہ کہ بلدیاتی الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ کو لگتر آ جائے گا جیلی بیسز سے ہماری خواتین بھی کر رہی ہیں وومن ونگ کی مرد بھی کر رہے ہیں گروڈ ڈو 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 جا رہے ہیں پھر یہ ختم کر دیتے ہیں نہیں تو وہ تو آپ الیکشن کمپین کے حوالے سے جا رہے ہیں پھر تو یہی آواز آئی گی نہیں کہ اٹھارویں ترمیم ہے ہم مجبور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہ صورت آل نہیں ہے پھر وہی والے کہتے ہیں اس حوالے سے بات چلے گی اٹھارویں ترمیم یا جو بھی دیکھیں پہلے جو ایمان خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اتنے عرب رکے دوں گا اور نہیں دے سکے وہ اس لیے کہ ہم لوگ کے پاس فرن نہیں تھا اس طرح کا جو ہم دے سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کس قدر یہ کرتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرن نہیں تھا اور نہیں دے سکے آپ نے یہ بیاد بھی تو کی تھی عمران اسماعیل صاحب کے تھرو ہم دیں گے تو وہ بھی نیوان ہے کراچی والے تو بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے آپ سے لیکن وہ بھی نیوان جب ہم لوگ آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ خزانے کی کیا حالتی کس طرح ملکوں سے مانگ منگ کی مانگ منگ کے تھوڑا سا بیلنس کیا پھر ہمارے کرونا آگیا اس میں کس طرح ایکوانومی چلی کہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہم تھے مطلب اب یہ کہ خزانہ آئے گا پھر کراچی بنے گا یہ کہا جائے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا مطلب اب کراچی پرسانے حال ہی رہے گا آپ یہ دیکھیں نہیں بالکل نہیں اس طرح ہوگا ہم لوگ اگر جیت جاتے ہیں نمبر ایک تو جیتیں گے انشاءاللہ جیت گئے تو جیت گئے تو سب کچھ کریں گے اور ہار گئے تو کچھ نہیں ہوگا ہار گئے تو خود کہاں سے کریں گے یہ تو مستحنہ ہار گئے تو ہمارے ہاتھ میں پیسہ تو نہیں ہوگا باق تو اتنی سی ہے کہ اس دفعہ ان کو پیپلز پارڈی کو ہم لوگ نہیں آنے نہیں کسی صورت میں جیتنے دیں گے اس کو پیپلز پارڈی کے حال پر لینا بے انتہان ضروری ہے آپ دیکھیں وزیرا خارجہ صاحب اچھا ہم اس امید پر رہے گے اگر آپ جیت گئے تو کوئی کام ہوگا اور اگر آپ نہیں جیتے تو کراچی کا کوئی حال نہیں ہے شردیل گپلانی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے انٹیریئر خراب کیا ہے انہوں نے آپ ان کو دیکھیں جہاں سے جیت کے آتے ہیں لڑکانے سے جو بھٹو کے نام کا کھاتے اور کماتے ہیں اس لڑکانے کی حالت دیکھیں میں خود کتنی دفعہ جا کے دیکھ چکیوں کیا حالت ہے اس لڑکے کی اس دفعہ تو پانی ان کی کبروں کے اوپر آ گیا جس کے نام کا کماتے ہیں بھٹو زندہ ہے شردیل صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں میں بھی آپ سے ایک آخری سوال کرتے ہوئے شردیل صاحب کی طرف بڑھنا لگا ہوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے آپ کے اتنے سارے امیدوار تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ امیدوار سے کوئی امید نہیں رکھی جائے میری بین میرا نام شردیل گپلانی ہے میں تاجر رہنماء ہوں اور میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے ایک تو پشتو کہاوت ہے جس کا ترجمہ میں کہہ دیتا ہوں کام کرنے والوں کے لئے کام بہت اور باتیں کرنے والوں کے لئے باتیں بہت آپ لوگوں نے گیارہ سو ارب روپے کا کراچی کا خان صاحب نے فنڈ کا اعلان گیا تھا دو سال تک ہم انتظار کرتے رہے وہ گیارہ سو ارب میں تھے گیارہ ارب روپے بھی کراچی نہیں پہنچے آج آپ کے ایمین ایس کی ایک بڑی تعداد کراچی سے جیتی ہے آپ کے ایم پی ایس کی ایک بڑی تعداد کراچی ہے موجود تھی سب سے بڑی بات فیڈریشن میں آپ کی بہت اچھی مضبوط حکومتی اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن اگر کراچی کے لیے کوئی ویل ہوتی تو آپ کراچی کو ڈیلیور کرتے نا اگر آپ کے پاس ویلی نہیں تھی تو آپ کیا کراچی کو ڈیلیور کریں گے اور ہمیں تو میت اب یہ نہیں رہی کیونکہ ہم آپ کی پاتے سن رہے ہیں ابھی جو فنڈ آیا ہے آپ کے پاس سیلاب زادگان کے لیے وہ تو سنگکوبت نے یہ کر دیا سنگکوبت نے یہ کر دیا ان کو چھوڑے ہیں آپ نے کیا کیا میں آج اپنی بات کرتا ہوں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کرونا کے موقع پہ پرائمیشٹر اوزم گئے عمران خان صاحب سے ملنے وزیراعظم صاحب سے تو ہمیں افسوس کی بات یہ وہ آئے انہوں نے تقریر کیا ہم نے ساری سنکے ہم آگئے ہم نے اپنی گزارشات آپ کے جو ہے گورنر صاحب کے ثرو آپ کے ایم پیس کے ثرو آپ کے ایم ایس کے ثرو ہم نے بیجی دی کہ آپ کسی طریقے سے کرونا کے ٹائم پہ سٹیڈ بینک کو آپ آرڈر کریں کہ بلا سودی تاجروں کردہ دیا جائے پرائمیشٹر صاحب نے نہیں دیا ہم نے سی ایم صاحب سے بات کی سی ایم صاحب نے نہیں دیا لیکن آپ یقین کریں میں نے اپنی مدد آپ کے تحت کل آپ کے خورمشیر زمان صاحب کو پتہ ہے علی زیدی صاحب کو پتہ ہے کل آپ چاہیں خود بھی آجیں آپ کے رمضان گھانچی صاحب کا ہلکہ ہے وہ پی ایس بان سی رو نائن وہاں پہ ہم نے دفتر کھولا اور آپ یقین کریں پچھلے ڈیر سال میں ابھی بھی کنٹینو ہے ڈیر سال میں ہم نے ایک ہزار سے زیادہ کراچی کے تاجروں کو بہنوں کو بھائیوں کو سب کو بلا سودی کردہ اپنی مدد آپ کے دیت دیا آپ حکومت میں جیتے ہیں آپ لوگوں نے آج تک کچھ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگوں صرف باتیں کرنے ہیں چاہے آپ لوگوں چاہے اور پارٹی ہم پچھلے 80 سال سے یہ سب لوگوں کے باشن سن رہے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلی دفاہے تھے کم از کم چھ مہینے کو لگتے ہیں انسان کو سمجھنے میں کسی بھی نہیں جگہ بجا رہے ہیں اور جب پہلی دفاہ حکومت ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں نے واقعی کوئی کام نہیں کیا ساڑھے تین سال کا عرصہ آپ چھے میں نے جہاں ویل ہوتی ہے وہاں وے ہوتی ہے جہاں ویل ہوتی ہے وہاں وے کسی چیز کی ہوگا داخلت کی معلوم ہے خیبر پختون خواہ میں تو پہلی دفاہ نہیں تھی نو ستانوے نائنٹی سیون بلین جب عمران خان صاحب کی پہلی بار وہاں گورمنٹ آئی نائنٹی سیون بلین کا اوڈرافتہ سوبے گا اس وقت آٹھ سو عرب روپے کا اوڈرافتہ سوبے گا جی دیکھیں میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گی کیوں میں مجھے نہیں پتا کیسے بلین کا ہے کیا ہے میں صرف ہتنی سے بات کرتی ہوں کہ ان کی نیت ساتھ رہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں کیا نیت ساتھ رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تاجر برادری میں نے اپنے پیڈیٹ پرام سے ایک کیپ لگا کے ہزاروں اپلیکیشن نمٹا دی وہ ہمارے ملک کے وزیراعظم لیکن ان سے وہ نہیں ہو سکا کہ کراچی کے حوالے سے کسی داد رسی کی جائے اب کراچی سے آپ امید بھی لگا رہے ہیں کراچی سے ہم جیتیں گے اور ہم کچھ کریں گے اگر ہوگا تو جیتیں گے دیں گے نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے جیت رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا ہوں جتنے عملوں کے ایم ایس جو الیکٹڈ ایم ایس ہیں خواتین کی بات نہیں کر رہی ان سب کو جتنا فنڈ ملا ان لوگوں نے لگایا آج تک ایسی ایسی جگوں پر سڑکیں منائیں انہوں نے کہ لوگ کھڑے ہو کے بقائقی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کراچی کے تو میڈیا والے اتنا دکھا چکے ہیں کہ روڈ ایسے ہیں کہ زگزے ہیں کہ ابھی تک روڈ تو خیر ظاہر ہے دوبارہ سے سلاب آتی ہے بادشاہ کے جو ستیناس ہو ہے اور روڈ خراب ہوگی ٹوٹ گئی لیکن اس کے باو جیو ایم 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 ابھی بھی ٹوٹی بھی سڑکوں کو ٹھیک کروا رہے ہیں آج ہی میں نے دیکھا ہے وہ ہمارے سیفلا نیازی صاحب ہیں انہوں نے اپنے علاقے کی تڑکیں بیتر کرتے ہیں ہاں تو ابھی بندیادی الیکسنگ کریم آ رہے ہیں تو اس وجہ سے سب تھوڑا اپنے پریکٹس کے لیے سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ بھئی ایم ایم کر رہے ہوں یا جسی بھی کر رہے ہیں مجھے تو نہیں فتح مجھے تو چونکہ کبھی کوئی ایک سرسہ فائنڈ نہیں ملا لیکن اس کے باوجود چلے اپنے لوگوں اپنے میاں سے بیٹے سے مانگ مانگ کرتی ہی رہتی ہوں میں کرتی ہی رہتی ہوں ٹھیک ہے نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگے اور میں آپ اپنی بسات کے حوالے سے جو بھی بات کریں عبید بھائی ایک سوال کریں گو اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی نہیں میں کوئی میری بہن سے کیا سوال کروں میں تو خان صاحب کی پولیسی پر اگر کوئی یہاں ہماری یہ موضوع یہ ہوتا ہمارا تو ضرور بات کرتے اس پہ کہ خان صاحب کی جو پولیٹیکل پولیسی ہے یہ پولیٹیکل اسٹانس ہے بہرحال میں تو یہی کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ مہربانی کر کے لوگوں کے حال پر رحم کریں اور اس وقت جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں اور اگلے الیکشنز کا پرسکون طریقے سے انتظار کریں سیاسی حیجان جو ہے اس سے گریس کریں میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا دیکھیں انتظار وہاں پہ ہو جاؤں ہمیں نظر آرہو کے چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں آپ کو بتائیں جو کچھ بھی ہم لوگ اٹھارہ عرب دولار چھوڑ کے گئے تھے ریزر میں وہ انہوں نے دو افتر مقاقع دوبارہ آرٹینب پہ لے کے آگئے اب وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پھر مجھے بتائیں ہم کہاں چاہیں گے اگر آپ واپس حکومت میں آتے پھر کہے گے کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں گے کیسے کریں گے پھر جماعت آئے گے وہ تو ڈاہر ہے آفتار سے ٹھیک ہوتے ہیں حالات آپ کو پتا ہے خان صاحب نے اپنی حکومت ساڑھے تین سال اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیوئی تھی خود سارا دن گالیاں دیتے تھے دو بسکٹ یہ لنتے تھے ہم لوگوں کو ایک ایک روپیہ بچایا اور انہوں نے ایک ایک روپیہ بچایا اور کس طرح وہ لے کے گئے کرب بھی ہوتا رہا ہے ان کا دیا ہوا ریزر میں بھی رکھا سب کچھ کیا کارخانے ہنڈر پرسن پر کام کرنے لگے سب کچھ تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا بہتر ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کو تو بڑاچ نہیں ہوتا تھا چلے ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے لیکشن ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں اور آنے والے لیکشن کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے بس ہم تو یہ دعا کریں گے کہ ہمارے پاکستان کے لیے ہمارے ملک کے لیے جو اچھا وہ اس ملک کے لیے آئے اور اس کی صحیح معنوں میں خدمت کریں ساتھ باہدہ سائبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کر دیئے بہت شکریہ اچھا میں آپ کی طرف بات پھر وہ ہمارے اسی ٹیمپو کی طرف نکل جائے گی کیونکہ ہر شخص اپنے پارٹی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا رہا ہے لیکن وہ جس طریقے سے بات کر رہی تھی وہ کوئی سیڈسفائی آرم سر کی طرف نہیں بڑھ سکی کیونکہ وہ نے کہا کہ میرے جتنی نولیش تھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کی طرف آتا ہوں کہ اگر تحریک لبے کو اگر حکومت مل جاتی ہے تو آپ کون سا ایسا سسٹم بنائیں گے آپ کون سی ایسی چیز بنائیں گے جس کے اندر یہ عوام جو ہے آپ کو ووٹ دے اور آپ یہ پورا سسٹم کو چینج کریں دیکھیں سلیمہ میں آپ کو اپنی پوزشن پر کلیئر کر دوں کہ ابھی تو مجبوری تھی ڈیفینڈ کرنا پر گیا میں تحریک لبے میں نے جوئن نہیں کی مجھے پچھلے طفعہ پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میں بھی دو پارٹیوں کی طرف سے آفر تھی دوہجے تین پارٹیوں دے دو آفر تھی الیکشن لڑنے کی میں نہیں لیا اس دفعہ بھی بائے الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کی طرف سے بھی آفر تھی اور لبیک سے بھی مجھے آفر ہوئی لبیک کا جو اپنا مینیفیسٹور ہے اس پر میں نے دیکھتے ہوئے اس پر میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا میں نے نہ پارٹی کا ہلپ لی ہے نا پارٹی ہاں دوسرا میں پارٹی کا رہنمانیوں میں پارٹی کو ڈیفینڈ کروں ہر پارٹی کے اپنی پولیسی ہوتی ہے اس پارٹی کی پولیسی کے حساب سے بھی میرے باق کوئی ایسا پورٹفولیو نہیں ہے کہ میں اس پارٹی کو ڈیفینڈ کروں ہاں میرا شاوٹ کورنر پھلکل تیری کے لبیک کے لیے میں خود بینگا مسلم جبکہ میں تیری کے لبیک میں بینگا مسلم میں ان کے درنوں میں بالکل جاتا رہا ہوں اور میرے کو ایک کال آئی ہے کسی کی دوست کی کہ اس نے مجھے آفر کی کہ بھائی آپ تیری کے لبیک سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لے رہے ہیں تو میں نے ان سے دو چیزیں کہی تھی ایک چیز میں نے ان کو یہ کہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک میں شریعت کے مطابق آپ چلیں گے اور جتنا شرعہ مجھے پتا ہے اس پر دوسری بات میں بینگا تاجر رہنو آپ کو جوئن کر رہا ہوں تیری کے لبیک جو منفیسٹوز کو ڈیفین دھرور اسیمبلی میں کروں گا لیکن میرا مقصد اسیمبلی میں جا کے کراچی کے تاجروں کو ہر تریقے سے پروٹیکشن ڈیفین کرنا اور پاکستان کی معاشی پولیسی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ تیری کے لبیک میں اپنی بات یہ کرتا ہوں کہ میرے بات کیا پلین ہے میکنیزم ہے کہ کراچی کے یا پاکستان کی معاشی پولیسی بہتر ہو سکتی ہے سب سے آسانہ لے وہ بھی اپن ٹریٹ پولیسی اپن ٹریٹ پولیسی پہ سنگاپور اور دوبائی ان کے بعد کوئی بوری انڈسٹری نہیں ہے زرہی ملک نہیں ہے کوئی ایسی ایٹمز نہیں ہے جس کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں سپیچلیس دوبائی بھی پیٹرول اپنی پیٹرول نہیں ہے نہ گیز ہے وہاں پہ اپنی پیٹر پولیسی ہے اپنی پیٹر پولیسی ہے آپ اپنی پیٹر پولیسی پہ آ جائیں جب آپ اپنی پیٹر پولیسی پہ آئیں گے آپ پوری دنیا اپنے پیٹر کے لیے کھول دیتے ہیں تو آٹومیٹک لیے آپ کے پاس اتنا پوٹینچل ہے کہ یہاں انڈسٹری بھی ڈیولپ ہوگی اور آپ کا اگری کلچر سیکٹر بھی بہت زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ حکومت یا بیوروکریسی جو ہماری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم انڈسٹریلزم کی طرح جائیں گے ہم اپنی پیٹر پولیسی نہیں کھل سکتے ہمارا کہنا ہے کہ آپ اپنی پیٹر پولیسی کھولیں اس سے آپ کے پاس افغانستان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی خود کی 30 کروڑ کی مارکیٹ ہے آپ آرام سے ازار چیز کو مینٹین بھی کر جائیں گے اور مینج بھی کر جائیں گے مشہرہ صاحب کی جیت تھی اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھے ایڈوائیزر تو فائننس میسٹر اور آپ کے عبداللہ یوسف صاحب تھے سی بی آر کے ممبر تو عبداللہ یوسف صاحب کے ٹائم پہ ہم جب بھی جاتے تھے وہاں پہ سی بی آر میں تو ہمیں اپنی پولیسی ملتی تھی ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ کرتے تھے بہت سے آئیٹم جو کہ بینٹ تھے یہاں سے آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے جیسے تمبر تمبر کے لیے ہمیں ری ایکسپورٹ کرنا ہوتا تھا ہمیں سیم دی ایسار ہو جاتا اور ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ کرتے تھے اس کی وجہ سے آپ کا فنڈ بہت تیزی جنریٹ ہو جاتا یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی یہ ساری چیز اس پر بات کرتے ہمیں بریک اس یقین کے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد